ہائے گائز دس ایز توفیق ہیر اینڈ یو ووچنگ توفیق ٹیک سو گائز آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گوگل ایڈسنس کے بارے میں گوگل ایڈسنس نے کچھ اپٹرز نکالے ہیں اپنے یوجرز کے لیے جنہیں جاننا ہمیں بہت بہت جروری ہے دوستو تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی کلک کرلیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں بگیٹ ٹائم گوائے تو دوستو جب بھی آپ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ اوپن کریں گے یہ فارم آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس میں کچھ ٹائرمنٹ کنڈیشن دی ہوئے جو اپٹیٹس دی ہوئے ہیں وہ آپ کو دھیان سے پڑھ لینا ہے سارے کے سارے میں نے ان کو دھیان سے پڑھ لیا ہے سارا اور کچھ پرانے اپٹیٹس بھی ہیں اس میں کچھ نئے اپٹیٹس ہیں جو دوستو نئے اپٹیٹس ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا اور آپ سے ریکویسٹ ہوئے گی کہ شروع سے لے کر اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں دوستو سو دوستو جو گوگل ایڈسنس کا پہلا اپٹیٹس ہے وہ ہے کی میں آپ کا گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ کبھی بھی ویریفائی کرا سکتا ہوں دوستو جب بھی آپ اپنا گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ بنائیں دوستو وہ انفورمیشن اور ویریفیکیشن کے ٹائم جو انفورمیشن آپ ڈالیں گے جیسے موبائل نمبر آپ نے گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ بناتے ٹائم ڈالا ہے دوستو اور جب گوگل ایڈسنس آپ کا ایکاؤنٹ ویریفائی کرائے اور غلط موبائل نمبر آپ ڈال دیتے ہو تو گوگل ایڈسنس میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اگر دونوں انفورمیشن میچ نہیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کا ایکاؤنٹ بند کر دیں گے دوستو دوسرے اپٹیٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو دوسرے اپٹیٹ میں گوگل ایڈسنس نے کہا ہے تھا کی اگر آپ کا ایکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے اس میں آپ کو پیسا نہیں دے گا پہلے اسیسا ہوتا تھا کچھ میں آپ کو بینٹ ہوتی تھی تھی معاملہ الدھا کا نمبر کیا ہے کہ اگر آپ اپنے چینل کو آپ اپنے گوگل ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو ڈییکٹیویٹ کر دیتے ہو سیسمنٹ کچھ بھی اینیتنگ ٹھیک وہ آپ کو بیلنس نہیں دے گا وہ آپ کو پیمنٹ نہیں دے گا تو تیسرے اپ ڈیٹ میں دوستو بادایا گوگل ایڈیسنس نے کی اگر میں یہاں سے آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہوں آپ کے بینک کو اور بینک آپ کے پیمنٹ کو ٹرانسفر نہیں کرتا آپ کی ایکاؤنٹ میں ٹھیک تو یہ ہے بینک کی ریسپونسبلیٹی آپ بینک سے بات کریں بینک مینجر سے بات کریں جا کے آپ کچھ بھی کریں بینک والوں سے باتیں بات کریں کی آپ کی پیمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے تو گوگل ایڈیسنس نے ساپ بنا کر دیا ہے اس بات سے کی میں اس کی ریسپونسبلیٹی نہیں لیتا آپ کا پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے بعد ٹھیک ہے دوستو تو مطلب آپ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کی بینک والے آپ کا جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے تو گوگل ایڈیسنس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہو کی میری پیمنٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی کیونکہ جوز ہوتا ہے نا جب گوگل ایڈیسنس آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے میری پیمنٹ کہاں رک گئی ہے اور بینک اکاؤنٹ بینک والے سوچتے ہیں مطلب وہ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں پینڈنگ میں آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کرتے تو مطلب ان سے بات کر سکتے ہو جا کے آپ تو چلیے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں بتایا گوگل ایڈیسنس نے کہ آپ ایک اپلیکیشن کے ساتھ ایک ہی گوگل ایڈیسنس کا ایکاؤنٹ کا یوز کر سکتے ہو ایک ٹائم میں نہ کی دو دو کا ٹھیک ہے دوستو اور یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ کسی کا گوگل ایڈیسنس آپ یوز نہیں کر سکتے یا پھر کسی کی یوٹیوب چینل پہ جا کے اپنے گوگل ایڈیسنس سے جیسے کی ایڈ لگا دیتے تھے ہم تو اس طریقے سے ایڈ نہیں لگا سکتے بلکل بھی تو یہ چیزیں روکنے کے لئے ہی کیونکہ گوگل ایڈیسنس کبھی بھی آپ سے ویریفیکیشن مانگ سکتا ہے اور جب وہ ویریفیکیشن مانگے گا تو آپ کیا انفورپیشن مر ہوگی اس بندے کو میرا کیا پتا کی میں نے کونسی انفورمیشن گوگل ایڈیسنس میں بھر رکھی ہے دوستو تو ایسا بلکل بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی گوگل ایڈیسنس چلنے دے گا تو میں کہوں گا دوستو جیسے کی آپ گوگل ایڈیسنس اکاؤنٹ بناتے ہو تو اس ٹائم ہی جو انفورمیشن آپ گوگل ایڈیسنس میں بھرتے ہو وہی گوگل ایڈیسنس کی جو انفورمیشن ہوتی ہے وہ آپ کہیں پہ اچھی جگہ سٹور کر لیں یہاں پہ کنٹینیو کر دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا دوستو آپ سیدھی اپنے گوگل ایڈیسنس پہ آپ پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے کی میں پہنچ گیا ہوں دوستو اور اب میں اس کو یوز کر سکتا ہوں دوستو کچھ کو ابھی مل گیا ہے اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ اپنے گوگل ایڈیسنس اکاؤنٹ کو اپن کر کے دیکھیں آپ کو بھی یہ فارم مل جائے گا تو دوستو یہ تھا سب کچھ ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک سیل سبسکرائب ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں تب تک دیجئے اجازت گوڈ بائی